بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ آپ کی کوئی پوزیشن ہے آپ لازمی طور پر اس پروگرام میں شریک ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اپرچونٹی ملے جو وہاں پر امپلائرز ہیں جنونلی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے لائف بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو اپنی سی وی پہنچائیں ایک سیریل چل رہی ہے چار سے پانچ ان کے ایگزیبیشنز ہونے ہیں لیکن یہ جاپ فیر ہو رہا ہے یہ بات ہو رہی ہے نیو فاؤنڈ لینڈ لیویڈور کی اور یہ صوبہ ایک ایسا صوبہ ہے انتہائی شاندار صوبہ ہے بڑا زبردست صوبہ ہے اور اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ پورے کینیڈا کے اندر سب سے خوشحال صوبہ کونسا ہے جہاں پر لوگ خوش ہیں مطمئین ہیں سیٹسفائیڈ ہیں اور وہ نہیں کہتا ہے ہمیں وہاں بھیجو وہاں بھیجو لیوڈور میں اگر ہیں تو دیار ہیپی تو موسٹ ہیپیسٹ پریبنس ان کینیڈا اس نیو فاؤنڈ لینڈ لیوڈور اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو لے آتا ہوں سیدھا سیدھا ویب سائٹ کے اوپر تاکہ آپ لوگ جو ہے یہ دیکھیں آپ سے میں کیا بات کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے نیو فاؤنڈ لینڈ لیوڈور کینیڈا 4.vfair.ca کھولنا ہے یا آپ اس کو سرچ کر لی جائے گا ورچول ایمیگریشن فیئر کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ کھل جائے گی کینیڈا کی میں اس کا لنک دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ویب سیٹ کھل جائے گی اس کے بعد کھلنے کے بعد بات ہو رہی ہے دیکھتے رہی ہے کہ ورچول ایمیگریشن فیئر اور اب میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں افریقہ والا سیشن ہو چکا ہے میں نے آپ کو نہیں تنگ کیا میں نے آپ کو نہیں پریشان کیا افریقہ کے بعد اب ہماری باری آگئی ہے جو ساؤت ایشن ہیں ہم لوگ دبائی اومان والے کتر والے بہرین والے یوئی والے میرے پیارے بھائی وہ تمام لوگ جو ہے وہ اس ورچول ایمیگریشن فیئر میں شریک ہو سکتے ہیں جس کی تاریخ ہے چوبیس جنوری دو ہزار چوبیس ٹھیک ہے میری بڑڈے ہوتی ہے اکیس جنوری کو تو میری بڑڈے کے میں آپ یاد دلانے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کو میری بڑڈے کے تین دن کے بعد چوبیس جنوری دو ہزار چوبیس کو آپ نے شام چھے بجے جی ایسٹی مطابق آپ نے اس پرگرام میں شریک ہونا ہے اور پریشانی کی بات نہیں آپ نے کہا ہم بھول جائیں گے ہمیں یاد نہیں رہے گا ہمارا پاسورٹ کھو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں جنے والا پاسورٹ تو ہے نہیں آپ کو ایک ایمیل آئی گی ریمنڈر کی وہاں پر لنک ہوگا لنک پر کلک کرو سیدھا پرگرام کے اندر کوئی بہانہ نہیں چلے گا سیدھا پرگرام کے اندر آپ لینڈ ہو جاؤ گے آپ کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہوگی آپ اب یہاں پر آپ نے پوچھنا ہے کہ why attend ہم اس کے ادھر جائیں کیوں پہلی بات ٹھیک ہے نا پھر کیسے جانا ہے وہ بتاؤں گا receive direct access to employer hiring in your field اندازہ لگائیے آپ لوگوں کو direct access مل رہا ہے ان employer کے ساتھ جو آپ کی category میں لوگوں کو hire کر رہے ہیں کیا چاہیے آپ کو اور آپ کو کیا چاہیے اس کے بعد بات تو ہی ختم ہو جاتی ہے نا لیکن آگے چلیئے network with employers employer ساتھ آپ کو جڑنے کا وقت مل رہا ہے this is very good یہی تو آپ چاہیے دیکھیں وہ اکثریت تون لوگوں کی ہے نا جن لوگوں کی Canada میں lines نہیں ہیں جن لوگوں کے وہاں پر sources نہیں ہیں جن لوگوں کے وہاں پر پہنچ نہیں ہے رشیدار ماموش اچھا نہیں ہے اگر ہوگا بھی تو کیا کرے گا آپ کے لئے تو I'm into saying تو یہاں پر آپ کو وہ کام کرنا ہے upload your resume which employers can review ٹھیک ہے نا آپ نے یہاں پر اپنا cv upload کرنا ہے register ہونا ہے داخل ہونا ہے تو بھائی سب کچھ free ہے دماغ میں رکھیے گا جانے کی انٹر ہونے کی کوئی فیس تھوڑی ہے مگر یہ کرنا خود پڑے گا ٹھیک ہے اچھا attend live immigration program information session and ask questions directly to immigration officer آپ newfound levendorوں سے direct بات کر سکتے ہیں ان تمام سواد کے حوالے سے اچھا ایک میں یہاں پر inform کر دوں میں نے کہا ایک دن میں نے کہہ دیا اب خود کرنا پڑے گا وہ لوگ جو خود نہیں کر پائیں گے یا cv نہیں بنا پائیں گے cover letter نہیں بنا پائیں گے apply کرنے کا طریقہ نہیں ہے ان کو assistance چاہیے تو ہماری ٹیم ان کے لئے second option کے طور کے اوپر second option کے طور کے اوپر available ہے وہ ہماری assistance لے سکتے ہیں کوئی tension نہیں اچھا آگے چلیے learn about the steps to emigrate to newfoundland and levendor آپ وہ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں موقع ملے گا آپ کو and learn about what is like to live in newfoundland میں جو اس کی cost of living ہے اس کا lifestyle ہے اس کی jobs ہیں salaries ہیں population size ہیں and much more everything you will find out about newfound and levendor اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے خود کرنا ہے یہ یہ ہوئی نا بات خود کرنا ہے تو پھر آپ یہاں پر آجائیے virtual immigration fair middle east south asia یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے register ہونا ہے register ہونے کے لئے آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے registration because login نہیں کرنا تو آپ نہیں کر سکتے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اپنی personal information share کرنی ہے your first name آپ کا پہلا نام last name آپ کے email address جو active ہو آپ کی citizenship کیونکہ آپ آپ south asian ہیں آپ middle east سے ہیں تو آپ کو اب انٹری کر سکتے ہو آپ کی country of residence کہاں رہتے کہاں ہو ہو تو وہاں کے رہتے کہاں ہو اس کے علاوہ education level آپ کا کیا ہے work experience کتنا ہے how you taken یہ تمام چیزیں language اس کے علاوہ تمام چیزیں آپ کو mention کرنی ہے are you fluent in english yes or no ہو تو بتا دو نہیں ہو تو بتا دو اور have you ever taken english test لیا ہے تو لکھ دو yes نہیں لیا تو بولو کہ نہیں لیا simple سی بات ہے کوئی وہ نہیں ہے are you fluent in french yes ہے تو yes no ہے تو no ٹھیک ہے نا اب یہاں پر ایک بات نوٹ کرو نا یار ہمیشہ کو میں نے کہا ہے کہ french کی طرف آپ youtube پہ online جا کر اور free پڑھنا شروع کر دیں جب آپ اس طرف جاؤ گے نا یورپ کی طرف یا کینیڈا کی طرف تو کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو french 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 اور یہ points ہیں نا اس کی کوئی preference ہے نا اس کی اچھا ہے کہ you taken french language course کبھی course کوئی لیا ہے certificate لیا ہے تو آپ yes or no کر دینا اس کے علاوہ questions answer یہ تمام چیزیں کر کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ choose your file اپنی cv جو آپ نے desktop پر کھی ہوگی اسے choice کرو اس کو یہاں پر upload کرو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ please make sure your download this cv template and upload your cv in this format انہوں نے کہا کہ جی ایساں مت کرنا کہ جو cv آپ نے بنا کر رکھی ہوئی ہے وہ ہی چڑھا دو اس کو بالکل ہی change کرنا ہے آپ نے اور آپ نے ہماری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈالیں cv کے اندر وہ ڈال دیجئے جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ڈالیے مت ڈالیے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ دو صفحے تو دو صفحے ہونے چاہیئے کیسے ہونے چاہیئے یہ تمام چیزیں آپ کو اس template سے مل جائیں گی اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ کو cv کو آپ کو ٹھوٹلی change کرنا پڑے گا template سے safe ہونے کی بات ہو رہی ہے میں اس کو download نہیں کر رہا تو سیدھا آپ نے جو ہے اس template کو download کرنا ہے اس کو study کرنا ہے سمجھنا ہے اس کو سامنے رکھنا ہے اور اپنی پوری کی پوری cv اس میں convert کرنی ہے اور پھر آپ نے یہاں پر اس کو upload کرنا ہے بتانا ہے کہ آمین اور ریبوٹ کلیر کٹ کیجئے اور یہاں پر submit کر دیجئے آپ کی cv کہاں پہنچ گئی ہے آپ کی cv پہنچ گئی ہے employers کے پاس واؤ ٹھیک ہے اب employers سے ساتھ آپ پہنچ گئے ہیں اس fair کے اندر آپ حصہ لیں گے 24 جنوری کو میری سالگرہ کے تین دن بعد اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو بہت سارے مواقعیں ملیں گے سمجھنے کے سیکھنے کے فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ بہت کچھ بہت لوگ بولتے رہیں گے بہت دفعہ آ کر میں بھی آپ کے ساتھ بہت تجھ بولتا رہوں گا لیکن کہیں سے تو اس کی verification ہو نا کہیں تو اس کی پکڑ ہو کہیں سے تو آپ معلوم کر سکیں کہ جو معلومات ہمیں مل رہی ہے کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب ہمارے بھائی ہمارے دوست ہیں تو کون ہے جو آپ کو officially بتاتا ہے کون ہے جو آپ کے ساتھ وہ تمام چیز شیئر کرتا ہے یعنی کہ وہ تمام questions اس اس platform کے ذریعے ڈائریکٹ آپ immigration consultant سے نہیں ان کے official سے کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات ایسی ہے یہ بات ایسی ہے کیا South Asians یا Middle East کے لوگ newfoundland میں apply کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے یار پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نہ کر سکتے ہوتے جو لوگ مجھے کہتے بھی ہیں تو پورا فیر آپ کیوں بھائی range کرنا انہوں نے پاگل لگے ہیں وہ لوگ کیوں انہوں نے virtual immigration فیر newfoundland نے official website پہ دیا ہے اور کس کے لیے specific area they want people from middle east قطرومان بحرین سعودیہ یہ سارے جو اتنے بھی gulf regions ہیں ٹھیک ہے they want people from South Asia ٹھیک ہے پاکستان ہے انڈیا ہے نیپال بھٹان بنگلہ جو بھی نام آپ لیتے ہیں تو یہ تمام they people are very serious about اور اگر وہ serious نہیں ہوتے تو کبھی بھی آپ کو وہ کوئی specific date نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے afrika کو الگ رکھاوا ہے انہوں نے west area کو الگ رکھاوا ہے انہوں نے east کو الگ رکھاوا ہے سب کو الگ رکھاوا ہے تاکہ کوئی بندہ miss نہ ہو جائے کیوں ہے ایسا آپ کہتے ہیں کیوں ہے ایسا پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ وہ جب بھی pick کریں گے ہمیشہ مطلب مان لیجی آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پانچ area سے دنیا کے پانچ area سے مطلب آپ map کو ملا لیں تو پانچ area میں انہوں نے دنیا divide کی ہوئی ہے پانچ area سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے سو لوگ اٹھانے ہیں for example sorry ان کو ہزاروں لوگ چاہیے اور انہوں نے سو لوگ اٹھانے ہیں تو یقین جانی ہے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ بتائیں گے نہیں یہ بولیں گے نہیں مگر انہوں نے quota lot کر دیا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے ضرور بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ اٹھانے ہیں کیوں تاکہ جب وہ آ جائیں لیبریڈور کے اندر تو وہ mix community ہو یہ نہ ہو کہ وہاں پر صوبہ بنا دیں اپنا یا کچھ اور چیز بنا دیں تو اس لیے یہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا اگر آپ ان سے بات کریں گے تو ان کے کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے program join کرنا ہے simply ہماری help چاہیے ہم حاضر خود کرنا ہے تو website حاضر دونوں صورتوں میں جیسے جب کچھ اچھا لگے مگر کرنا ضرور ہے کہنے کا مطلب یہ ہے the bottom line is کرنا ضرور ہے میرے ساتھ رہیے میرے پاس اس کے بعد بہت بڑھ بڑی ویڈیوز available ہیں جو میں آپ کو دینی ہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ملتی رہے گی چینل فری ہے جیسے رہا یہ program فری ہے چینل بھی فری ہے چینل کی ویڈیوز بھی فری ہیں میری تمام معلومات آپ تمام لوگوں کے لیے فری ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی